موتیوں کی مالہ، ہڈیاں، بیلٹ، دھاگے، سیاہ کپڑے تعویز کیا ہے؟ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تعویز، موتیوں کی مالہ، ہڈیاں، لکھا ہوا، کڑے، بیلٹ، دھاگے وغیرہ بچوں کے گلوں میں یا گھروں میں لٹکائے جاتے ہیں یا گاڑیوں میں لٹکائے جاتے ہیں اسے اس نام سے کیوں پکارتے ہیں اور کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ نام رکھنے کی وجہ عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ مکمل دوا اور شفاہ ہے اس کا استعمال، مصیبت کو ٹالنے یا دور کرنے کے لیے چاہے وہ نظر بد ہو، بیماری ہو یا شایتین ہو تعویز کی مختلف شکلیں ہیں جیسے موتیوں کی مالہ، ہڈیاں، سیپیاں، دھاگے سیاہ کپڑا لٹکانا گاڑیوں کے دروازوں پر چھوٹا قرآن دبی میں بند کر کے گلے میں لٹکانا یا کپڑے یا دھاگے ہاتھ پر یا بازو پر بانگنا تعویز اور اس کے احکام اور قسمیں پہلی قسم ایسا لٹکایا ہوا تعویز جو قرآن سے نہ ہو اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم شرک اکبر ہے جو مکمل توحید کی مخالفت ہے جیسا کہ ایسے تعویز جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو یا عقیدہ یا رکھے کہ تعویز اور نقش مسئیبت دور کرتے ہیں یا ٹال دیتے ہیں دوسری قسم شرک اصغر ہے اور ایسے تعویز جسے استعمال کرنے والا یہ سبب سمجھے کہ اس سے مسئیبت دور ہوتی ہے جیسے کہ لکھا جاتا ہے ایسا کلام اور ایسے اشارے غیر مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا دوسری قسم ایسی ہے جو قرآن میں سے ہو یہ قسم بھی جائز نہیں اسے لٹکایا جائے آپ نے منع کیا ہے عام منع کیا ہے کسی بھی چیز کو لٹکانے سے اور قرآن کی اس میں احانت بھی ہے اور یہ تعویز پہننے کا راستہ بند کرنے کے لئے بھی مسئیبت کو ٹالنے اور دور کرنے کے لئے کیا جائز ہے اللہ پر بھروسہ اذکار اور مسنون دعاوں کا پڑھنا